موسیقی 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 لیگل ایڈ، میڈیکل ایڈ، سیکلوجیکل ایڈ اگر اس کو کوئی پناہ گا چاہیے تمام قسم کی چیزوں کو کور کرتا تھا اگر ہم اس پر عمل درامت کروا لیتے اگر پنجاب گومنٹس پر انٹریسٹڈ ہوتی تو یہ بہت اچھا کام ہو جانا تھا پر آج میں یہی کہوں گے آپ کے جواب میں کہ فیلحال تک تو ایسا کوئی کارناہ مان جا گیا اپوزیشن جو کہ میر اپوزیشن تو آپ کی پی ٹی آئی ہے تو آپ نکام رہے پھر نہیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے چیزوں کو پریشر بیلد تو کیا کہ یہاں تک نوبت پہنچی اور وہ بل بنانے بے کام ہے لیکن ہمارے یہاں ایک اسیمبلی کا سسٹم ہے جو بدقسمتی سے قوالیٹی بیسٹ نہیں کونٹیٹی بیسٹ ہے تو اس میں چیزیں بلدھوز ہو جاتی ہیں تو کیونکہ ہم عددی اس میں کافی کام ہیں اور وہ عددی ایک سریت حاصل ہے تو وہ اس لئے آپ کا اپنے قوانین اپنی چیزیں ہماری امینڈمنٹ بلدھوز کر رہتا ہے تو عام عوام کے مسائل کتنے آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے مسائل میں کچھ کمی آئی یا وہ بڑھ گئے دیکھئے کمی تو مجھے نظر نہیں آئے کیونکہ میں ہسپٹلز میں جاتے رہتے ہیں مقلب کیسز ہمارے پاس آتے ہیں یقین مانیے ہسپٹلز کی حالت بدترین ہے میں کچھ سال پیچھے دیکھوں تو مجھے بہتر حالت نظر آتی ہے اب اس سے بھی بدترین ہے دیکھئے آپ کی عبادی جو ہے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن آپ کے ہسپٹلز کیونکہ گورنمنٹ کی وہ آپ کبھی آپ کی پریورٹی نہیں رہی آپ نے نہیں کہا کہ ہر ڈسٹرک لیول پہ ایک ایسا ہسپٹل ہو جو جس میں تمام جو ہارٹسل لنک چیزیں ہیں سکینز ہیں یہ تمام چیزیں صحیح حالت میں موجود ہوں لیکن اب ہر ڈسٹرک سے پورے پنجاب سے سارے دنیا لاہور کی طرف بھاگتی ہے اور لاہور کی کپیسٹی جو ہے ہسپٹلز کی جو نائنٹین ایٹھ نائنٹی فائف میں جنہ بنا تھا وہاں کی عبادی کی حساب سے بنا تھا لیکن ہم لاہور سے کتھوڑا سا باہر نکلیں جی جی ڈی جی خان جامپور راجنپور اس قسم کے جو علاقے ہیں جیسے بکھر ہے میاں والی ہے ادھر کی میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورس کو سیچویشن بتائیے کیونکہ سب آپ لوگ تو آن بورڈ ہوتے ہیں امپی ایز بھی آتے ہیں تو وہ کیا پوزیشن ہے ہیلتھ کی جگہوں پر دیکھیں وہاں پر دی ایچ کیوں وہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں پر دی ایچ کیوں بی ایچ یوز کچھ بھی ایکٹیولی وہاں گھوڑے ہوتے بندے میں وہاں عملہ موجود نہیں ہے عدویات موجود نہیں ہے ایون ایک الٹرا ساوند مشین جو سب سے ہلکی آئٹم اور کومن چیز ہے وہ ویلی بلیٹی نہیں ہوتی عربوں کے پاس جاتا ہے ان کے پاس کہاں جاتا ہے تب ہی ان کا چودہ سال کا بچہ عرب پتی بن جاتا ہے اور ایک عام پاکستانی جو ہے وہ پڑھ لکھ کر بھی نہ نوکری پاتا ہے نہ پینے کا ساتھ پانی میں یسر ہے اور ساؤت پنجاب میں تو بہت ہی برے حالات ہیں اس کو تو بکل ستیلے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور وہاں کے لیے جو جتنے بھی پروگرامز ہیں اس میں ٹوٹلی اس کا حصے کے پیسے جو ہیں وہ اورنٹرین میں بھی ڈالے گئے وہ میٹروں میں بھی استعمال ہوئے ہیلتھ کا پیسہ میٹروں میں استعمال ہوا آپ لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہم نے اس پہ جی اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر روڈ پہ ہر وقت لوگ بلکہ کہتے ہیں جی آپ تو اور وقت پروٹیسٹ نہیں کرتے رہتے ہیں اور آپ تو ان کی الوکیشن جو تھی وہ اگر یہاں پہ لگایا جائے یہ تو احساس محرومی بڑھائے گا نا بکل ایسے ہی ہے اور ایون انہوں آن ڈا فلور آف دا ہاؤس وہ جو ان کے اپنے ایم پی ایز ہیں جو ان کا تعلق ساؤت پنجاب سے ہے وہ بھی بلبلاتے نظر آتے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی انہوں نے ووٹ وہاں سے لیا ہے وہ انہوں نے عوام کو مو دکھانا ہے تو وہ ان کے آواز اٹھانے میں مجبور ہوتے لیکن ان کے آواز دبا دی جاتی ہے وہ تو مجھے کہتے ہیں ہم بہت جال بچھا دی ہم نے سڑکوں کا وہاں پہ ساؤت میں یہ کر دیا وہ کر دیا بڑی ڈولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ وہ جی بچھا رہے ہیں معصوم آدمی ہیں میں ان کے بارے میں اچھے بھائی ہیں کیا کہوں لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ یہ تمام باتیں ہیں زبانی کلامی جمع کرچ ہے میں سمجھتی ہوں میں خود کیونکہ سیکٹر جنرل پنجاب بھی ہوں پی ٹی آئی کی تو میرا پورے پنجاب میں ابھی میں گئی ہوئی تھی جھنگ اور آگے بھکر بھی وہاں اتفاق ہوا جو حالات وہاں نظر آئے وہاں اتنا ایسا ایریا ہے جہاں پیٹھا پانی موجود ہے وہاں ہم اس کو زیرے کاشت بنائے جائیں اسے کاشت کے قابل کریں تو وہاں ہم گندم اور چنہ بڑی قدادیں اگاہ سکتے ہیں سادیہ سویل رانہ صاحبہ آپ یہ جو سیچویشن بتا رہی ہیں بڑی الارمنگ ہے لیکن اگر ان سارے ایریز کے لوگ پھر انہیں ووڈ کاسٹ کرتے ہیں تو یہ ریزن کیا ہے دیکھئے ووڈ تو کاسٹ پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے اور آتا کہاں سے ہے اس پہ تو ایک بڑا بڑا پویسن مارک ہے ہمارا جو الیکشن سسٹم ہے دوسرا یہ کہ اس علاقوں کے لوگوں کو ان کا یہاں کا ایک مزاج اور ہوتا ہے الیکشن کا یہاں پہ جو وہاں کی برادری کا بڑا آدمی ہوتا ہے یا اس گاؤں کا یا اس علاقے کا قصبے کا نامبر آدمی ہوتا ہے اگر وہ آپ کے قابو آ جاتا ہے تو باقی لوگوں سے وہ اشناختی کار پکڑ کے ووڈ ڈلوا لیتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے پھر اس طرح دیکھئے ہاں جب تک کہ آپ یہ سمجھیں گے نہیں نا اور پھر دھانلی بھی بہت ہوتی ہے آپ جب تک یہ بات سمجھیں گے نہیں کہ آپ کا ووٹ آپ کے مستقبل کا زامن ہے تب تک آپ اس کی اہمیت کو اس کی امپورٹنس کو اس کی کہ وہ کتنا نوبل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ نے عوام کیلئے ایک فیصلہ کرنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے فیصلہ کرنا ہے تو بہت زیادہ پارٹ سے نکلی ہے سادیہ سویل حالان صاحبہ 64% آبادی پنجاب کی ہے اسی طرح سندھ ہے اور باقی صوبے ہیں کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ جو آپ جو آپ نے بڑی الارمنگ بات کی اور انشان دی بھی کی کہ ڈی ایش کی اوز جو ہیں ان کے سب جو جیسے کراچی ہے لاہور ہے کوئٹ ہے وہاں پہ پر پریشر بہت زیادہ ہے ہیلز کی بات انہوں کر لیتے ہیں دوبارہ تو وہ کیسے یہ ختم ہوگا کیونکہ وہ سب ریفر کرتے ہیں مین سیٹیز میں لاہور کی پوزیشن بھی دیکھیں یقین مانی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک مجھ جیسا عام انسان ایک نارمل تعلیم یافتہ بھی یہ بات اگر سمجھ راکٹ سائنس سمجھ سکتا ہے تو پھر کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے اس کا بہت سمپل سا ہے آج آپ کے پاس آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے خیر لوکل باڈی کہوں گی گورنمنٹ تو ہے نہیں گورنمنٹ ہوتی جو میں نے سونے کہ ان کو بڑے فرنز ورنز تو دے رہے ہیں وہ فرنز ورنز تو جی الیکشن کمپین کے لیے دے رہے ہیں اور یونین کونسل لیولز پہ جو ہے جو آپ کے ڈسٹرک کے بڑے ہاؤسپٹلز ہیں ان کی ڈسپینسریز ہونے چاہیے ہیں تاکہ عام جو وبائی بیماریاں اور چیزیں چھوٹے 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 تاکہ اس پہ سے آدھا برڈن تو آپ کا ہاؤسپٹلوں سے کام ہوگا ہر ڈسٹرک لیول پہ ایک بڑا ہاؤسپٹل ہونا چاہیے جس میں دل کے امراض بھی دیکھے جا سکتے ہوں دماغی چوتیں اور برن یونٹ بھی ہوں جن کے پاس سٹی سکین بھی ہوں اور کسی بھی آپ کے تلاہور میں اس وقت کوئی ایک برن یونٹ نہیں آیا کیونکہ جنہ ہاؤسپٹل میں ایک برن یونٹ پرویز علائی صاحب نے بنایا پر ان کے نام کی پٹی کی وجہ سے وہ چلے نہیں دیا جا رہا وزیر آباد میں بھی تو ہاتھ سکتے ہیں میں خود دیکھ کر آئیوں بھی یقین مانے کاشف اتنا خوبصورت ہاؤسپٹل ہے ایسا ہیوج ہاؤسپٹل پر افسوس اب وہ آپ کو بتا ہے دو دھائی کروڑ کی عبادی کو وہ اڈریس کر سکتا ہے جتنے علاقے اس کے ساتھ بکتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن پرویز علائی صاحب کی پٹی میں تو کہتے ہوں اتار دیں کمرہ زمان کائرہ صاحب نے بھی کہا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ جی وہ پٹی میں خود اتار دیتا ہوں آپ کی لگا دیتا ہوں اس کو ایکٹیف کر دیں بکل یہی ہماری درخواست بھی تھی کہ آپ پٹی اتار دیں آپ اپنے نام کی لگا لیں پر کم از کم چلائیں لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو جو وہاں مشینڈری تھوڑی بہت آئی بھی تھی وہ پڑی پڑی ختم ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے بکل ایسے یہ اتنی خوبصورت امارت ہے وہ کھنڈر بن جائے گی جیسے نئی اسیملی کی امارت شروع کی جو آدھے سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور وہاں تمام میٹیریل پڑا تھا لیکن صرف اس میں وہاں بھی پرویز الائی کی پٹی تھی تو وہ نہیں بننے دیا گیا وہ سارا اب جب ہم نے آواز اٹھائی تو وہ جو ائر کنڈیشن اور بڑی بڑی چیزیں پڑی تھی وہ بھی غائب کر دی گئی اور وہ یقین مانے کہ وہ سارا پیسہ زائع ہو گیا وہ کدھر گئی وہ ان کے خاتوں میں گئی ان کے پیٹوں میں گئی ایسی نہیں تو ان کے اکاؤنٹ بڑھتے ایسی نہیں ایک اربو کھربوں روپے کے فلیٹس لیتے ایسے ہی تو نہیں پنامہ لیکس میں ان کے نام آتے یہ کہیں جاتے ہیں وہ آتے ہیں اسمبلیوں کی پرفارمنس کیسے دیکھتی ہیں دوہزار آٹھ کے بعد دوہزار آٹھ کے بعد جو اب میں اسمبلی میں اگر کسی اسمبلی نہیں بلنگ میں سندھ کا بھی اچھا ہے وہاں بھی لیکن بل تک ہے سوری عملی طور پر وہ نظر نہیں آتی لیکن میں اس لیے نہیں کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں لیکن اس لیے واحد کے پی کے اسمبلی وہ ہے اس کو گورنمنٹ لے لیتی ہے اور گورنمنٹ اپنے نام سے ڈالتی ہے ہمارے کے پی کے اسمبلی میں میکسیمم بل جو ہیں وہ اپوزیشن کے بھی آئے ہماری ہم منورٹی کے فنڈ اپنے حکومتی لوگوں کو نہیں اپوزیشن کے لوگوں کو دیا گیا فرس ٹیم ٹرانس جنڈر کے لیے فنڈز مختص کیے گئے اسپیشل لوگوں کو ریجسٹر کر کے نادار لوگوں کو بڑے لوگوں کو ریجسٹر کر کرنے کو وظائف دیے جا رہے ہیں اور عورت کی صحت کے لیے آپ موبائل یونٹ سے ہیلٹی یونٹس ہیلٹ سے شروع کریں گے جی عورت کی صحت کے پی کے میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد یہی سے شروع کریں گے ویورز یور واشنگ آمنے سامنے سٹے ٹیونڈ ملتے ہیں بریک کے بعد ویورز یور واشنگ آمنے سامنے جی صادیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانس گینڈرز کے لیے بھی آپ نے کیا وہاں پہ لیکن یہ بظاہر آپ کی جو سارے اقدامات ہیں نظر نہیں آتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کے بہت بڑے بڑے پوسٹر ہڈنگز اور ایٹس نہیں چلائیں دیکھئے آپ انہی فنڈ میں سے نکال کہ جتنی پنجاب اگر ایک مچھر مانے نکلتا ہے تو اس کے بڑنگز پوری شباز شریف کی تصویروں کے ساتھ پورا مال روڈ بھر جاتا ہے پورا شہر بھر جاتا ہے اور ایون سستے بزار میں جو آپ کھولتے ہیں وہاں انتہائی ناکس قسم کے سامان رکھا ہوتا ہے لیکن ٹوائلٹ کے اوپر بھی تینی بڑی تصویر لگی ہوئی شباز شریف صاحب کی وہ خدا کا خوف کریں پبلسٹی کی بھی کوئی حال دہت ہوتی ہے شباز شریف صاحب ہم سے شباز ساری باتیں آپ نے اسمبلی کے فلور پر آپ لوگ کرتے ہیں برکل ہم کہتے ہیں اور اسی زور و شور سے کہتے ہیں اور اسی دبانگ انداز میں کہتے ہیں کیونکہ ہماری تو یہی تو جنگ ہے کہ پبلسٹی ہمارے سی ایم کو سی ایم صاحب اللہ ہی نہیں کرتے پبلسٹی دیکھئے کام ہے اداروں کو درست کرنا لوگوں کو فسلیٹیٹ کرنا پبلسٹی چیکر ہے اس کو رائٹ تو کسی کو بھی نہیں کہ اپنے پرسنل پروڈیکشن کی نہیں آپ کہیں ہمارا پروجیکٹ جا کے دیکھ لیں کہیں پہ آپ کو سی ایم کی تصفیر لگی نہیں ملے گی کہیں آپ کو ببلسٹی نجائز ہوتی نہیں لگے گی ایڈوکیشن پہ بات کر لیں کیسے دیکھتی ہیں آپ کو کہ پورے پاکستان میں اور سپیشلی پنجاب میں بھی چھے قسم کے نظام تعلیم جو ہے وہ رائج ہے اور جو عوام کو لوٹنے والے جو تعلیم بیچنے والے ہیں ہم باؤنڈ ہیں ہم آپ سب لوگ کہ اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیں کون ذمہ دار ہے اس کا دیکھیں اس کے لیے بھی حکومتی ذمہ دار ہوتی ہے ریاست کے حساب سے 25A آرٹیکل 25A کے تحت ہر جو سیاست کا فرد ہے بچہ بچی اس کو تعلیم کا حکوم پروائیڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے فری ایڈوکیشن لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی دانش سکول کے نام پہ ہم جو گورنمنٹ سکولز ہیں آپ یقین مانیے گے پیشل جنہوں میں ٹیچر ایم فل ایم سی اور ماسٹر ڈگری والا ہے اس کو نائنٹھ گریڈ میں ہائر کرتے ہیں اس کی تنخواہ آٹھ ہزار ناؤ ہزار کرتے ہیں یہ آپ کی بات کر رہی ہے میں آپ کو ابھی کی بات بتا رہی ہوں صورتحال جس میں ٹیچر نے کیا وہ ایک ایم فل پی ایس ڈی ایم میں ماسٹر یہ وہ ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کو ناؤ ہویں گریڈ میں آپ ڈال کے ٹیچر بنا دیں کیا پرفارمنس لیں گے آپ اس سے میں پھر KPK کی مثال دیتی ہوں KPK نے وہ واحد سسٹم ہے جس نے ٹیچر کی ایک تو نوکری پرمننٹ کر دی ڈھاک بیسز ختم کر دیا اس کو کوئی ٹرانسفر ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ جس کلاس میں لگا ہے وہ ایک کلاس کا خود ہی اونر ہے وہ خود مالک ہے اور وہاں اس کی اٹینڈنس بھی KPK میں بھی نظام تلیم ایک کر دیا برکل جی برکل تیسرا سال ہے ہمارا کیونکہ جو بچے پڑھ رہے تھے دیفنیٹلی ان کو سٹیٹ آوے نہیں کیا جا سکتا تھا تو یہ کیجی سے شروع ہوا ہے ہمارا تیسرا سال ہے ہمارے تین بیجز ایسے ہیں پرائیوٹ اور گورنمنٹ سکولز کے جو ایک سلیبس پڑھ رہے ہیں سیم سلیبس پڑھ رہے ہیں اور اسی اچھی بات یہ کہ یہ ریکارڈ ہے کہ پینتیس ہزار سٹوڈنٹ ہمارا پرائیوٹ سکولز سے نکل کے گورنمنٹ سکولز میں داخل ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ سکولز کی حالت اتنی بہتر ہی ہے پینتیس ہزار بچہ مل رہے ہیں پینتیس ہزار بچہ مو ہو ہے پرائیوٹ گورنمنٹ یہاں آپ کو حضر ہی نہیں آئے گی دوسرا ہم اپنا انفرسٹرکچر کو اسی انفرسٹرکچر کو میکسیمم کیسے یوٹلائز کر رہے ہیں صبح کی سیشن میں ہم میرے بچے جو پڑھتے ہیں شام میں وہ بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے گئے لیکن آپ کو چھوٹا ہے کہ skill education وہ دی جا رہی ہے اور وہ بھی free دی جا رہی ہے گورنمنٹ سکولز میں ہو رہا ہے گورنٹ سکول کے اندر سیکنڈ ٹائم بچوں کو ہم skill education سے کیونکہ دیکھئے کچھ ہر بندہ ڈگری لے کے نہیں پڑھتا میں سمجھتے ہیں ڈگری والے فارغ رہ جاتے ہیں لیکن جس کے بعد skill education ہو نہ ہو وہ کبھی فارغ نہیں رہتا وہ earning hand ہوتا ہے امریکہ میں دیکھ لیں اتنی بڑی ڈیموکریسی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہائے سکول تک بہت کم لوگ پوچھتے ہیں بہت وہ technical lines میں نکل جاتے ہیں اور وہ سب earn کرتے ہیں اور ملک کی محشت کا حصہ بنتے ہیں تو اسی چیز کے پیش نظر ہم نے یہ چیز تیفٹا یہاں پنجاب میں بنایا تو ہوگا تیفٹا کتنے لوگوں کو کر رہا ہے تیفٹا کام اچھا کر رہا ہے اس میں نو ڈاوٹ جس کی کوئی اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میں تنقید برای تنقید کی حق میں نہیں ہوں تیفٹا انڈیویجل اپنی کپیسٹی میں اچھا کام کر رہا ہے اور اس کی کپیسٹی کتنی ہے وہ کتنے ہیں لوگوں کو جو ہے اچھا جی امامی مسائل سے اگر ہم بات کریں رائٹس کی بات آتی ہے human rights جو ہیں وہ جوڑے ہوئے ہیں یہ ڈیوٹی ہے ہمارے گورنمنٹس کی تمام گورنمنٹس کی کہ امام کو امپار کیا جائیں مسائل کیا جائیں تو کیسے دیکھتی ہیں کہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں 64% پاپولیشن ہے کیا اس کے جو ہیں صوبے اور نہیں بننے چاہیے دیکھئے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ زبان ناظر پنجاب صرف زبان اور لسانیت کی بنیاد پر صوبے نہیں بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے لیکن آپ administrative point of use سے ضرور بننے چاہیے جتنے زیادہ چھوٹا یونٹ ہوگا اس کی ہنڈلنگ اتنی آسان ہوتا ہے آپ کی جو پیٹی آئی ہے اس کے کسی پائپ لائن میں ایسا کوئی پلان ہے بہت کچھ جناب خان صاحب نے خود اس حوالے سے بہت بات چیت ہوئی ہے وہ امیشہ اکثر فورم پر کرتے بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سبیان کے بنیاد پر ہمیں اس پہلے نہیں کرنے چاہیے پر administrative point پر بہت ضرورت ہے جو سندھ کی حالت دیکھیں کچھرا خانہ بنا ہوا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کتنے سالوں سے پیس پچیس سالوں سے بھی بس پارٹی وہاں جم کے بیٹھی ہے پنجاب میں آپ دیکھ لیں پنجاب میں اب جو لاہور کی چار سڑکوں کے لائوہ اب لاہور کی یہ شاہ جمال کی ترکی آفتہ علاقہ لگتا ہے آپ اس کے پیچھے کمالیا فازلیا جو کلونی ہے جا کے پانی دیکھیں اس پانی میں یہ جو شفاف پانی ہے وہاں آپ کو ایسا پانی نہیں ملے گا براؤن پانی ملے گا جس میں فزلہ کے جو ہے آپ کو چیزیں ملیں گے آپ یہ سمیل کریں ہم یہ کھانا پکاتے ہیں ہم یہ پینے بے مجبور ہے ہم اسے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم اس سے نہاتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ ہم زہر پی رہے ہیں آپ کی یہ جو کارڈ ڈیموکریسی کہوں گا میں تو فیلیر ہو گیا آپ تو لاہور کے مین سیٹی کی بات کر رہی ہے آپ تو ساؤت منجاب کی بات کر رہی ہے جو پرینشل کپٹل بھی ہے جہاں سے سی ایم پرائیم نیسٹر مطلب ہمارے جو مین سٹیک مطلب گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈرز ہیں پرائیم نیسٹر یہاں سے ہیں سپیکر قومی سمبلی یہاں سے ہیں ہمارے چیف منسٹر یہاں سے ہیں تو پھر اگر اس کی یہ حالت بتا رہی ہیں دیکھئے آپ بھی دیکھئے کہ ہر برسات پہ ہر بارشتر برسات آتی ہے سلاب آتا ہے ہر سال برسات میں آپ کو چیف منسٹر صاحب خادمہ آلہ صاحب اتنے اتنے بڑے بھٹوں کے ساتھ تلاب میں کڑے وے درونے شہر میں نظر آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ایک تو سی ایم کا ہی کام نہیں ہے دوسرا ہر سال آتا پانی آپ نے آج تک درینی سسٹم تو امپروف نہیں کیا آج تک آپ نے اپنے ارادے ادارے تو مضبوط نہیں کیا یہ ہے کہ ہم تو ایسے برے وقت میں بھی امام کے ساتھ یہ سورا سیشن ہے سوری تسے آپ امریکہ میں دیکھ لیں جو ترقی آفتہ ملک جنہیں آپ کہتے ہیں جہاں بڑی ڈیموکراسی بڑی سٹرونگ ہے وہاں اگر کوئی آندھی آئے تو فان آئے تو آتے ہیں کہ کافی کہیں پھر آپ کو کوئی سی ایم پرائم میریسٹر کھڑا وہ نظر نہیں آئے گا یہ جس کا کام پنجاب میں اتھارٹیز ہر مہک میں پہ اتھارٹیز پہ اتھارٹیز پہ میں اچھا ہوں گا ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ داندھی کا سب سے زیادہ شور بھی آپ نے مچایا بظاہر اگریو بھی آپ ہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن کا جو نیکسٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے داندھی کے صدباب کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا کونسی قانون سازی پہ زور دیا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھئے الیکشن ریفارمز ہم نے اپنی طرح سے کمپلیٹ کر کے ہینڈ آور کر دی ہیں اور ہم نے یہ بات واضح کیا کہ جب تک الیکشن ریفارمز نہیں ہوں گی جب تک یہ الیکشن کا سسٹم نہیں تبدیل کیا جائے گا ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے کیسے لکھ ساتے ہیں وہ تو کونسیٹوشن نہیں دیکھیں کونسیٹوشن ہے لیکن مجھے بتائیے تمام ہم دوسری جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں دیکھئے جو دو جماعتیں چاہتی ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئے کے ووٹ آئے یا کسی جماعت کا بھی ووٹ آئے اگر نون نہیں کا ووٹ آئے وہ بھی چوری نہیں ہونا چاہیے پیپرز پارٹی کا ووٹ آئے تو وہ بھی چوری نہیں ہونا چاہیے تو پی ٹی آئے یہ ایک جو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے بینیفیشل ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس قومی طاقت عوامی طاقت ہے اس اس اسیشور کے اوپر پیپرز پارٹی آپ کا ساتھ دے کیونکہ بظاہر تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ساتھ ملے ہوئے اس وقت پیپرز پارٹی کا معاملہ چوڑا سا اس طرح ہے شیکنگ ہے کہ بلاول کسی اور سوچ کا مالک ہے بلاول کوئی اور بات کرتا زرداری صاحب آکے اس کا موبرز پارٹی کیسے دیکھتے ہیں بلاول کا انداز سیاست کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بلاول نے ایک اچھا ایک اچھا سٹارٹ لیا تھا نو ڈاؤٹ ینگ کی عادت ہے اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور بہت اقدم انرجی آئی پیپرز پارٹی میں اور لگا کے ذرا متحرک ہونے لگیا لیکن زرداری صاحب کی جو ایک سیاست ہے مفامت کی اس نے آکے بلاول کا وہ وہ اٹھاپا اب بلاول واپس بہت پیشے چلا گیا تو میرا خیال میں یہاں تو بلاول بٹو حمزہ شہباز سے یا مریم نواز سے کیسے کمپیر کرتی ہیں دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ میں اسی ہی کے خلاف ہوں گی جو فیاملی لیمیٹڈ سسٹم ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ حمزہ شہباز صاحب کیپیبل ہیں کہ کسی کے وہ شہباز شریف کے بعد وہی بنے میرا خیال میں نون لیگ میں بھی بہت کیپیبل لوگ موجود ہیں لیکن ان کا پلان تو یہی نظر آ رہا ہے لیکن وہاں وہ جو لیکن انشاءاللہ تعالی اسی سسٹم کے خلاف ہیں دیکھیں میں خود اس کی مثال ہوں کہ میں پی ٹی آئے میں عمران خان کی کوئی رشتہ دار نہیں کوئی میرا سیاسی گھرانہ نہیں ہے کوئی میں کروڑپتی نہیں I'm a very simple person اور ایک ورکر اگر کام کر کے پی ٹی آئے کی پیورٹی لسٹ نمبر ون پہ ہے تو یہ ہے باقی جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے مین سٹیم جماعتوں کی نظر آتا ہے سب کی بیویاں خود خامد بھی سملیوں میں ہیں بیگمار بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں بھابیاں بھی آئی ہوئی ہیں بھانجیاں بھی آئی ہوئی ہیں یہی کلچر ہے بیٹیاں آ رہی ہیں یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے ایک ورکر کسی بھی پارٹی کا جوتا ہے وہ بڑا بڑا حساسہ ہوتا ہے ورکر کو امپار کیا جائے اس کو بڑا جائے بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد یہی سے شروع کریں گے بیورز یہ ووچنگ آمنے سامنے بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ جو مروسیت پر مبنی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے ورکر کلاس عوام میں سے لوگ ان کو اوپر آنا چاہیے سٹے ٹونڈ ملتے ہیں بریک کے بعد بلکم بیک ویورز جو ووچنگ آمنے سامنے اب بات تو ہو رہی تھی جی امپار کرنے کی پورے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ ایک آواز بڑی بازگشت آتی ہے جس کو انڈیا بھی اٹھاتا ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے دیکھیں انڈیا کے تو اٹھانے کی بات بنتی نہیں ہے ایکشل پوزیشن میں چاہوں ہمارے ویورز کو جتنی زیادتی انڈیا کرتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ اس کی تو مثال نہیں ملتی میں نے ایسے ایسے وہاں کے حالات اور واقعات دیکھے ہیں جو الحمدللہ ہم یہ خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں وہ سیچویشن نہیں ہے ہاں یہ بھی میں نہیں کہوں گی دودھ کی نہرے بہ رہی ہیں بہت سارا کام مائنورٹیز کے حوالے سے کرنے والا ہے فورس آپ کے کنورجن جو کا جو کشو ہے شادی کے ریجسٹریشن کا وہ بھی الحمدللہ اب ہو گیا ہندو میریج بھی ریجسٹر ہو گئی ہے اور دوسرے حقوق میں یہ سمجھتی ہوں جو قائدی آزم کا ویجن تھا جو قائدی آزم کا پاکستان بنانے کا نظریہ تھا اس میں منورٹی کے ایکوال رائٹس ہیں تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے ایکسپٹ کرنا چاہیے منورٹی جو ہے وہ ہمارا اتنا ہی ایکوال اس کی جاپ میں اس کو اتنی ہی میرے حال میں موقع ملنے چاہیے ہر جگہ پہ آپ کی جماعت بڑے لیبرل ہیں آپ لوگ تبدیلی کی بھی بات کرتے ہیں میرا اپنا ایک ویو ہے کہ ہم جب ان کو منورٹی کہتے ہیں تو اپنے سے ریدہ کر دیتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بتا ہوں میں نے یہ بات کوٹے سسٹم کے خلاف بات کی منورٹی کہنے کے خلاف بات کی اور بہت آپ کو حرانی ہوگی کہ منورٹی میں سے ہی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں منورٹی رہنے دیجئے آپ ہمیں یہ چیز کو ایکول نہ کیجئے اس طرح تو ہمیں پھر بھی کچھ کوٹا مل جاتا ہے یہ نہ ہو کہ ہم اس سے بھی جائیں بات تو پھر کوک کی آگئی اور وہ کوٹا سسٹم کے خود حق میں ہوتے ہیں میں نے کئی چیزوں پر اس موضوع پر بحث ہوئی لیکن ہے کہ میرے خیال میں میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ ہم جب منورٹی کہتے ہیں تو واقعی ایک ڈیفرنس پیدا کر دے تو برحال اس ڈیفرنس کو ختم کرنا چاہیے لیکن کہیں ایسے ممالک ہیں یورپ میں جہاں مسلمان منورٹی ہوتے ہیں تو یہ چیزیں تو جب آپ ایکول رائٹس دے رہے ہیں پھر ہمیں منورٹی اور مجورٹی کو نکل جانا سایی کے باہر مطبعہ عرب کی میں بات نہیں کرتا ویسٹ میں تو ہیمن رائٹس پہ زور دیا جاتا ہے ہم جہاں منورٹی پہ بھی ہیں ہمارے ہورسیز جو ہے لیکن ویسٹ میں میں سوری ٹو سے کہ وہ ہیمن رائٹس پہ تو بہت دیتے ہیں اپنے ملک میں تو وہ اپنے کتے کا بھی خیال رکھتے ہیں اپنی بلی کا بھی خیال رکھتے ہیں لیکن دوسرے ممالک میں جو وہ بم برساتے ہیں یہ جو انسانی حقوق کو بامال کرتے ہیں اور وہاں جا کے انسانیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں تو تب ہیمن رائٹس آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں ذمہ دار ہمارے حکمران نہیں ہیں ہمارے بکل حکمران ہیں اور یہ گنڈے کیوں بنتے ہیں ان کا کیا ان کے اجداری ہے کہ ہر جگہ پہ انہوں نے بمبر شاہر رمضان کے مہینے میں عراق ہو ایران ہو یہ سارے مسلم ورڈ سارے مسلم ورڈ لیکن اس میں مسلم ورڈ بھی بہت بڑا قصور ہمارا آپ اتنے بڑے تیل آغز وزخائر آپ کے پاس سب کے پاس لیکن ہمارے سب سے بڑا فتنہ جو یہی کہا ہے کہ مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو کیا کسی کی مجال ہے جو ہم پہ رول کر سکے لیکن عرب ملک کو دیکھیں فلسطین کی تو کبھی بات کرے گا آج تک کسی نے کشمیر کی بات نہیں کی ہم پاکستانی جو ہیں ہم فلسطین کیلئی بھی روتے ہیں ہم کشمیر کیلئی بھی روتے ہیں ہم صدیعہ کیلئی بھی روتے ہیں اگر آپ کی گورمنٹ آ جاتی ہے کشمیر پہ آپ کا سٹانس کیا ہوگا کیا ہم لے اقدام آتا ہوں گے میں چاہوں گا ہمارے ویباس کو دیکھیں ایک تو سب سے پہلے تو میں کشمیر کمیٹی کے جو ہیڈ ہے ملانا فضل رحمان ان کو اٹھاؤں گی کیونکہ کشمیر سے کوئی تاجب نہیں تو آج سے نہیں ہے ہم تو مطرمہ بھی نہیں سی بھٹو کے دورے بس بہت ہو گیا کشمیر کے ساتھ مزاق اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کمیٹی کا سربراہ جو ہے ملانا فضل رحمان ہے دوسرے انٹرنیشنل طور پر آج تک جس طاقت کے ساتھ جس پاور کے ساتھ اس کو لانچ کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا کیا سمجھتے ہیں کس نے آج تک کیا کون سے رولر نے کیا آج تک دیکھئے بھٹو صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے زوردار قائد آزم کے بعد بھٹو صاحب نے بہت زوردار طریقے سے اس کو آواز اٹھائی تھی اور لیکن اس کے بعد محترمہ بھی شاید سچ اس کو اتنا نہیں کر سکیں اور نواز شریف اور صاحب صاحب تو بکلی بہت ہی اس کو سوفٹ لیجے میں کیونکہ ان کی دوستی آپ کی یہ ٹاپ لیڈر شیپ ہے وہ بار بار یہ ایک بات کہتی نظر آتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہیں تعلقات ان کے وہ کمرانوں سے ہیں انڈیا کو وہ دوست کہتے ہیں ویرہیز آپ کی مطمئن خط کلیر ہے اس میں there is no doubt کہ انڈیا تو ہمارا دشمن ہے انسی جنسی میں بھی ہے کیا موقف آپ کا جائے دیکھئے انڈیا سے موڈی صاحب سے دوستی نواز شریف صاحب کی اور ذاتی طور پر دیکھیں جب آپ کے بورڈر پر سیویلین مالے جا رہے ہوں آپ کے فوجی جوان مالے جا رہے ہوں کشمیر میں ظلم اور جبر کی انتہا کی ہو تو آپ کا کیا تعلق بنتا ہے کہ آپ ان سے ذاتی دوستی ہیں ذاتی دوستی کوئی نہیں ہوتی کسی پرائیمنیز یہ ظاہر ہے ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں اس کے ملک کی بقا اس کے ملک کے مفادات جب اپنے ملک کی بات آتی ہے تو مودی صاحب آنکھیں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں کسی کو نہیں پہچانتے کوم پرس تو ہونا چاہیے برکھل ایسے ہی ہونا چاہیے اپنی قوم سے اپنی قوم سے اپنے ذاتی مفادات ذاتی ریلیشن قوم سے بالاتر نہیں ہے تو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر یہ دوستی کی یہ بات کریں گے لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اگر یہ بزنس کی بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو پھر جو جو اصل مالکان ہیں جو اس وقت فورن پالیسی بھی چلا رہے ہیں میں اب سمجھ گئے ہوگی شاہرہ کدھر ہے وہ چپ کیوں ہوا خموش کیوں ہوا دیکھئے ایک تو بدقسمتی یہ رہی اس حکومت کی کہ آج تک کوئی فورن ملسٹر نہیں ہے کوئی ان کی اپنی فورن پالیسی نہیں ہے وہ سارے کام انہوں داروں کو کرنے پڑتے ہیں جن کے کام نہیں ہیں جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں دیکھئے اب ان کا جو ہے یہ بزنس کے بات کرتے ہیں یہ کاروبار کی بات کرتے ہیں اس پہ کئی اندر خلافات سامنے بھی آئے آپ کے سامنے بھی جو اپریشن شروع ہوا اس میں بھی جو معاملات ہوئے کسی سے چپے ڈکے نہیں ہیں دیکھئے کاروبار میں تو ہمیشہ اساملی میں اس بات پر بڑا زور اٹھاتی ہوں آپ نے اپنا چھوٹا کاشت کار ختم کر دیا انڈیا کے ساتھ تجارت کر کے آلو آپ نے انڈیا سے لیے ٹیمارٹر آپ نے لیے آپ اپنے کسان کا چھوٹے کم کی مختصر کے اتصال کر کے آپ نے جو اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے میں آپ کو معاف نہیں کیا جا سکتا پنجاب آپ کا فوڈ باسکٹ ہے ایشیا کا سب سے بڑا لیکن آپ دنیا کے نمٹ ٹو پر بڑے ہیں تو باہر سے بنگواتے ہیں یہ ہمارے لیے علمیاں ہے بھارت کو دیکھ لیں وہ اپنے کسان کو کیسے فسلیٹیٹ کر رہا آپ صرف کاروباری نہ کریں ان کے اقتدامات بھی دیکھیں جو اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں اگلا الیکشن کن بنیادوں پر لڑا جائے گا اور اس کا اوٹ کم کیا نظر آتا ہے آپ کو دیکھئے جی اگلا الیکشن لڑنے کے لیے اس قوم کے آگے بہت بڑا ایک سمپل قویسٹن ہے پناما لیکس پناما نے جس طرح بے نکاب کیا ہے ان حکمرانوں کو جس طرح کہ ان کے پول کھولے ہیں اس کے بعد بھی اتنے بڑے چوروں کے ہاتھ میں اگر آپ ملک کی باگ دور دینا چاہتے ہیں تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا جو لوگ اپنی مدد خود نہیں کرتے ان کے مدد اللہ بھی نہیں کرتا آپ کوئی اتحاد دیکھ رہی ہیں جماعت اسلامی تو آپ کا کلوجن پارٹنر ہے نا جی دیکھئے اس میں ہم دیکھیں گے ہمارا ہے ایک نظریاتی سیاست ہم ایک ویجن کو لے کے چاہ رہے ہیں خان صاحب جو اس ویجن پہ ہم سے مختفق ہوگا ہماری ٹرمن کنڈیشن پہ ہمارے ساتھ آئے گا وہ برکل ہے جو اپنی مفادات کی سیاست کرے گا وہ ہمارا حصہ نہیں لگ سکتا لیکن آپ کے لیڈر سے لوگوں کو یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ ایک بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں نہیں کہنا چاہتا لوگوں کا پرسپشن ہے کہ وہ یوٹرن لے لیتے ہیں نہیں مجھے ایسی کونسی بات اگر یہ کہتے ہیں کہ واقعے کے بعد دھرنے کو ختم کر دینا یوٹرن ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ افسوسناک بات کوئی نہیں ہے اتنے بڑے حاصلے کے بعد اتنے بڑے پیٹ پہ آیا اتنا بڑا کام جس سے حکومت کو وقت پڑھا ہوا تھا وہ چھوڑ دینا وہ عمران خان کی بہادری ہے عمران خان کی جرت ہے عمران خان کی اپنے وطن سے محبت ہے اور میں سلوٹ کرتی ہوں اس کے اس فیصلوں پہ جو وہ اپنے ملک کو قوم کی خاطر کرتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے وہ ہمیشہ جو بھی اپنا فیصلہ واپس لیتا ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے لیتا ہے کیا پی ٹی آئی نے بھی کوئی سیکنڈ لیڈرشپ تیار کی جی آگے کیوں نہیں ہے میں تو کہتی ہوں پی ٹی آئی میں تو ایک عام پاکستانی آپ جیسا مجھ جیسا وہ لیڈرشپ کے زمرے میں آ رہا ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کسی سیاسی پارٹی کی آج ہم اس سے بات کریں کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سمجھ کے اور یہ خان صاحب کی ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہیں نوجوانوں کو خواتین کو اور ایک عام پاکستانی کو امپاور کیا سیاست میں ایک اچھا مقام دیا یہ میں سمجھتی ہوں خان صاحب کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جو کسی اور سیاسی پارٹی تینکیو بری مچ جی پیوز آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا ہمیں آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ